وادی علائی کا نام علائی کیسے پڑا آج ہی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ وادی علائی کا نام علائی کیسے پڑا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے علائی کی سری وجہ تصمیت معلوم نہیں ہو سکی وادی علائی کا نام کیسے پڑا اس میں مورخین کا اختلاع ہے بعض مورخین لفظ آلائی کو ہندیو الاصل لفظ کہتے ہیں جبکہ بعض مورخین کے نزدیک آلائی عبرانیو الاصل لفظ ہے جن مورخین کے نزدیک آلائی عبرانیو الاصل لفظ ہے وہ اس کو ایلائی یا الویہ سے مشتق کرتے ہیں جملہ پشتون سامیو نسل بن اسرائیل ہیں جب وہ زمانہ در زمانہ جناواتا ہوتے رہے اپنی بہت سے خصوصیات کے ساتھ وہ پشت پشت بہت سے ابرانیو الاصل نام اور الفاظ بھی اپنے ساتھ لیتے چلے گئے اور وادی آلائی کے اندر کئی گاؤں کے نام ابرانیو الاصل ہے جبکہ بہادر شاہ زفر کا کاخیل زفر اللغات پشتوں میں آلائی کو ہنگی اصل لفظ لکھ کر اس کے معنی لکھتے ہیں کہ پہلا معنی تو زخم جو ابھی تازہ ہو دوسرا تار گیلا یا نمدہ جبکہ تیسرا چھوٹا تاکچہ جس میں دیا رکھ کر جھلایا جاتا ہے اگر ماخر ذکر دو معنی بلحاج خصوصیت وادی آلائی کی نسبت دیکھے جائے تو یہ معنی پورے پورے ساتھ کاتے ہیں اولاً وادی آلائی کے ہر درے سے نتھرے ہوئے پانی نتیوں کی وجہ سے فروانی ہے آپ اور اس کا لازمی نتیجہ سبزہ و گل کی بہتاد ہے متذکرہ بالا لس کے معنی دوم تر گیلا نمدار کے زمن میں صحیح آتے ہیں ثانیاں اگر کوئی نواقف آلائی کی کسی درے کو آ جائے تو وہ یہ تصور کرے گا کہ یہی درہ آلائی ہے ہر درے کا یہی حال ہے لفظ آلائی کے معنی چھوٹا تاکچہ جس میں دیا رکھ کر جلایا جاتا ہے کہ مطابق شاید اسی نسبت سے قدیم ماشندوں نے ان ترک چھوٹے چھوٹے تاکچے تصور کر کے اسے آلائی کا نام دیا گیا ہے جو امتداد زمانہ سے آلائی بن گیا ہو آلائی کے قدیم باشندے ہندو تصور کیے جاتے تھے اسی بنا پر آلائی کو لفظ آلائی سے مشتق ہونے کو اور تقویت ملتی ہے ایک صرفی و انہمی عالم سے پوچھا کہ آلائی کی وجہ تصویہ کیا ہے جواباً ارز کیا کہ آلائی اے آلائی سے مشتق ہے جس کے معنی بلند و بالا کے ہیں عبرانی والاصل بحث سے قطع نظر کرین خیال ہے کہ آلائی پہلے اعلائی تھی جو کسی علاقے یا ملک کا نام ہو سکتا ہے اور کسی زمانے میں اہلویہ نام بھی مشہور تھا تزکے بابری ترجمہ از رشید احمد نوی صفحہ اچھتران سر بدرج ہے کہ اولویہ بالا کا کوئی آدمی سواد کے معاملات میں دخیل نہ ہو آلائی اور ہزارہ کے پرانے باشندے گاوری یا گوری تھے جو کہ آتش پرس ہندو تھے اس منا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وادی آلائی کا لفظ ہندیو الاصل لفظ ہے گر ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو وادی آلائی کے موجودہ لوگ سوادی مدخیل اور دوسرے آستانہ دار ہیں جو کہ پختون نسل ہیں اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ آلائی عبرانی الاصل لفظ ہے موسیقی